ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے پیاؤ کوٹ اور فیصلہ مدہ بہت گم بھیر ہے مدہ سنٹیمنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مدہ دھارمک ہونے کے ساتھ سیاسی بھی ہو چلا ہے ایک بار پھر سے سبھی خاص مہمانوں کا میں رکھ کروں گا شمبو شرما جی آپ بتائی آپ کہہ رہے کہ آم آدمی پارٹی اور بی جے پی دونوں اس کے لئے ذمہ دار ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ دونوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ابھی نونیج جی آپ نے فیکٹ دیکھے یہ بھی پیپرز لے کر کے آئے ہوئے ہیں جنرل سنگھ جی اور پروین جی بھی بول رہے ہیں جس میں کارپیشن کا رول ہے نڈی ایم سی تو ان کاغذاتوں کو دیکھ کر کے دونوں پارٹی اس کو تڑوانے کے لئے پورے ڈھنگ سے فورس کے لئے چاہے چاہے ایم سی ڈی کے ہوں چاہے پی ڈی ڈی بلیو کے سارے افسروں نے اس کو توڑنے کے لئے جوڑ لگایا تو اس کا ملک سرکار کی نوریج میں تھا کہ یہ پیاؤ کل ٹوٹنی ہے ہائی کورٹ کے آرڈر سے ٹوٹنی ہے ان کو مطلب کم سے کم دو تین مہنے پہلے سے پتا تھا کہ یہاں ڈیمولیشن ہونی ہے یہ فیکٹس رکھ رہے ہیں یہ میٹنگیں ہوئی ہیں منتری جی کے ساتھ تو انہوں نے اگر اس کو روکنا تھا پیاؤ کو دھارمک اتھیاسک ستھل پر ہے اور یہ میں بتاتا ہوں اگر چھ بجے کی جگہ ہے اگر دس بجے ڈیمولیشن ہوتی تو وہاں دو چار پانچ آدمی بھی مر سکتے تھے کیونکہ وہ اتھیاسک جگہ ہے تو ان دونوں پارٹیوں نے اس سے پہلے نہ تو ہائی کورٹ کی طرف رکھ کیا کہ ہم جا کر ہائی کورٹ میں کہیں نہیں جی یہ اتھیاسک ستھل ہے پیاؤ ہے لوگ یہاں آزاروں آنے جانے والے پانی پیتے ہیں اس کی طرف دونوں پارٹیوں میں سے کسی کا دھیان نہیں گیا دونوں پارٹیاں تڑوانے کے لیے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جور سور سے لگ گئی جب یہ مددہ بن گیا پیاؤ ٹوٹ گی لوگوں کی بھاونائیں بھڑکی لوگ رو رو کے سڑکوں پر صرف مارے پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک طرح سے بہت بڑا ویرود ہو جائے گا تو یہ عام آدمی پارٹی آج ہائی کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے یہ کام انہوں نے اگر دو مہینے پہلے کر لیتے تو یہ سندرے کرن کی بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ کانگریس پارٹی نے لیا تھا کانگریس پارٹی نے سندرے کرن کرنا کہیں کا برا نہیں ہے لیکن کانگریس نے کہیں نہیں کہا کہ اتیاسی سکتلکی یا اتیاسی چیز توڑی جائے اور وہاں پر سندرے کرن کیا جائے پرمین شکر جی کتنا اتفاق رکھتے ہیں شمبو جی کی بات سے کیا ہے میں شمبو جی کی میجر پارٹ سے اتفاق رکھتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی سرکار کو معلوم تھا مگر میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پندرہ اکٹوبر دو ہزار پندرہ کو اتری دلی نگر نگم دلی ہائی کورٹ کو لکھ کے دی چکا تھا کہ ہم اس کی لینڈ اوننگ ایجنسی نہیں ہیں ہمارا اس سے کچھ لینہ دینا نہیں ہے مگر تب کورٹ نے پی ڈی 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 کے شری پانی گرہی کو جو دلی سرکار کے عدیکاری ہیں اور شہرانہ باد ری ڈیولپنٹ کوپریشن جو سرکاری ہے اس کے بھی بھاگ ہیں ان کو اس پروژیکٹ کے لیے نوڈل آفیسر بنایا اور پانی گرہی نہیں یہ سارے آدیش اس کے بعد پندرہ اکٹوبر کے بعد پانی گرہی ہی کورٹ کو آٹینڈ کرتے رہے ایم سی ڈی کو کورٹ نے ایجزیکوشن آتھاریٹی with پی ڈبلو ڈی بنایا ایک دوسری بات یہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چھبیل کا توڑا جانا یا گوری شنکر مندر کے نیچے کی توڑ فور یا کٹرا دھولیا کے مندر کو ہٹانا یا جین مندر کے باہر کی پیاؤ کو توڑنا یا جوتا گھر کو توڑنا وہ ان کے سرکار کے سمیں آئے پلین کا بھاگ نہیں تھا شیلہ دکشت سرکار جو پلین لائی تھی ابھی منیو سنگوی آرکیٹیکٹ کا یہ سب اس کا پارٹ تھا شمبو جی کو اپنی بات کا لگتا ہے جواب مل گیا ہوگا میں آ رہا ہوں جنرل سنگ جی کے پاس ہی اب میں جاؤں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ ہمارے سہیوگی آج وہاں پر گئے تھے چاننی چوک میں جو بھائی متی داس چوک ہے اور اس کے علاوہ جو پیاؤ اس دن توڑی گئی تھی اتی کرمند کی بات کہہ کر وہاں آج کس طرح کے حالات تھے ہمارے سہیوگی آلوک سانگوان نے آج اس کا جائزہ لیا وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر میں جنرل سنگ جی کے پاس آنگا میرے ٹھیک پیچھے احتیاسک سیسگنج گردوارہ ہے اور گردوارے کے اسی حصے میں جہاں پر ٹھیک آپ سامنے ایک پیاؤ دیکھ پا رہے ہیں اس پیاؤ کو لے کر ویواد ہے اور یہ کہا جا رہا ہے پرشاشن کی دوارہ کہ اس ایریا میں اس طرح کی چیزیں نہیں بننی چاہیے مگر جو گردوارہ پربند کمیٹی ہے اس کے دوارہ تمام چیزیں کہی جا رہے ہیں کہ ورشوں پرانی یہ پیاؤ ہے لہٰذا اب کس بات کا اعتراض ہے اور ٹھیک اس کے سامنے ایک جو فوارہ ہے وہ ورشوں سے یہاں پر ہے کافی پرانا فوارہ ہے اس کو لے کر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں گلت ہے اس چکچر گلت ہے دونوں پکس اپنے اپنے طریقے سے دلیلیں دے رہے ہیں یہ معاملہ اب گورٹ میں پہنچ گیا ہے مگر اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ایک پہلو اور بھی ہے کہ یہ ایک پیاؤ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر راہگر جو ہوتے ہیں راہگر جو ہوتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں لہٰذا اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے معاملہ کوٹ میں ہے اور کوٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آخر اس معاملے میں کیا ہوگا کیمرہ میں نادی تپنڈے کے ساتھ حالوک سانگوانہ میں چنیوز دلیل تو کوٹ اپنا فیصلہ کر چکا ہے کہ اس پورے معاملے پر آگے کیا ہوگا لیکن اس وقت ہمارے ساتھ پرمیندر سنگ جی بھی جڑ چکے ہیں فون لائن پر جو کی شرومنی اکالی دل بادل کے دلی اکائی کے پروکتہ ہیں پرمیندر جی سواغت ہے آپ کا اس ترچہ میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا ویروت کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سنگت بھی ویروت کر رہی ہے اور آپ کا ویروت کرنا بنتا بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو جرنیل سنگ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شمبو شرمہ جی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ جانکاری تھی ڈی ایس جی ایم سی کو بھی لیکن اس کے رہتے صحیح سمیہ رہتے قدم نہیں اٹھایا گیا کیا یہ ایک بڑی وجہ رہی پرمیندر جی سن پا رہے ہیں آپ چلیے دوبارہ سمپر کریں گے جرنیل سنگ جی ڈی ایس جی ایم سی کے آروپ بہت گمبیر ہیں اور خاص کر آپ کی سرکار پر اور جو بات یہاں پر پرمین شنکر کپور جی نے کہی کہ جو نوڈل ادھکاری بنائے گئے تھے اس پورے ماملے میں نتن پانیگ رہی وہ آپ کی سرکار آپ کی سرکار کے ایک بھاگ میں ہی ہیں کیا انہوں نے کوئی جانکاری آپ کی سرکار کو یا پی ڈاوڈی بھاگ کو نہیں دی تھی میں اندرسل آپ کو سپیر کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا بھرم فلانے کوشش ہو رہی ہے فیصلہ کوٹ کا سرکار کا نہیں ڈلی گورمنٹ نے نہیں کہا کہ یہ توڑا جائے فیصلہ سرکار کا نہیں ہے کوٹ کا یا تو ہمیں اس لئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ بھی کنٹیمٹ اف کوٹ ہو جائے گا عدالت کیا مانا ہو جائے گی میں تو میں خود کھل کے کہتا ہوں کہ عدالت کو یہ سمجھنا چاہیے جب سرکار نہیں چاہتی دوسری باڈی نہیں چاہتی پیچھے ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح کا فیصلہ کیسے لے لے تو سرکار پہ چھوڑو سرکار کرے گی جنجو راکھا پروتاکا کینو بڑو کلو میں ساکا ترمہیت اٹی جنکری سیس دیا پر سینہ اچھری یہ وہی ستھان ہے جہاں پہ آپ نے پانی پلا رہے ہیں پیاؤ لگا ہوا ہے توڑنے کا توڑنے کی بات آگئی دوسری بات مجھے خوشی ہے کہ کپور صاحب نے کہہ رہی ہے کہ شیلہ دکشت جی کے اس وقت پہ یہ پلان بنا اور یہ پلان فالٹی ہے اور یہ پلان غلط ہے اسی کو تو صدارنی کی کوشش سرکار نے دلی سرکار نے آگے شروع کی جس کے تحت میں نے آپ کو بتایا گیرہ جون کی میٹنگ ہوئی جس میں کہا کہ بھائی مطی داس چوک کو نہیں ہٹایا جائے گا میں ہم آپ ایک اور بات بتاتا ہوں جو اریجنل پلان ہے یہ شہاجان آباد والا اس میں اس پیاؤ کا جکر ہی نہیں ہے کس کو ہٹایا جانا ہے جب اس کا جکر ہی نہیں ہے تو یہ کیوں توڑا گیا یہ کس کے آدیش پہ توڑا گیا میں اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے میں ایک اور بات کہتا ہوں اب اس کو روکنا ہے ڈلی سرکار آج بھی کوٹ گئی انہوں نے کہا کہ اس کو روکا جانا چاہیے ہم اس کے بلکو پکش میں نہیں ہیں پیاؤ ہونا چاہیے اب میں کہتا ہوں اس کو روکنا اب اس سوال پہ آجو کہ روکیں کیسے ایک law and order کی problem create ہو رہی ہے ایک communal tension بھی کہہ لو create ہو رہی ہے ڈلی پولیس کو چاہیے کہ وہ کوٹ میں جا کے کہے کہ بھی اگر ہم یہ order execute کرتے ہیں تو یہاں tension کھڑی ہوتی ہے دھارمک بھاونائیں ٹھےس لگتی ہے اور یہاں سے law and order کی سٹھیٹی خراب ہو رہی ہے تو وہ جا کے کہے اور یہ call لینی پڑے گی راجنات سنگھ جی کو کیونکہ وہ home minister ہے یہ ڈلی سرکار نہیں ایک ایک call جنرل سنگھ جی مافی کے ساتھ روک رہا روک رہا آپ کو مافی کے ساتھ پرمیندر سنگھ جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے میں ہیں جو کہ پروقتہ ہیں شروع منی کالی دل بادل دل لکھائے کے پرمیندر جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی جی پرمیندر جی یہ بتائیے کہ آج جو کوٹ میں پورا معاملہ ہوا اس پیاؤ کو لے کر اس اتی کرمن کی بات کو لے کر ڈی ایس جی ایم سی کے ادھیاکش منجیس سنگھ جی کہتے ہیں کہ گرفتاری دینے کو تیار ہیں لیکن وہ چھبیل وہاں سے نہیں ہٹے گی جو دوبارہ بنا دی گئی ہے پہلا سٹینڈ آپ کا کیا ہے دوسرا جو آروپ لگاتار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ سب سرکار کا کیادھرا ہے اس کی وجہ ہے اس کے فیکٹس آپ کے پاس کیا ہے ایسا ہے کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے اس مسئلے پر وہ بلکل صاف ہے اس میں کوئی بھی دویدہ نہیں ہے کہیں پر بھی ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم گرو گھر کی ایک انٹ جمین بھی کسی سرکار کو آتی کرمن نہیں کرنے دیں گی جو ہمارے بردوارہ کمپلیکس کا حصہ ہے چاہے وہ پیاؤو ہے یا بھائی مطیدہ سمارک ہے وہ ہماری کون کی جہداد ہے ہمارے شہیدوں کی امانت ہے اور ہم اسے کسی طریقے سے بھی ایک انٹ جمین کسی کو نہیں جانے دیں گے اس کے لئے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہم اس کے لئے بلکل تیار ہے عدالت کے عدیش کی اب ماننا ہوتی ہے ہم اس کے لئے بھی تیار ہے اگر وہاں پولیس بولی چلاتی ہے ہم اس کو بھی جیل لگے لے تیار ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن سرکاری دون کو ہم برداشت نہیں کریں گے کیا ڈی ایس جی ایم سی کو یہ پتا نہیں تھا کہ اتی کرمن کو لے کر کاروائی ہو سکتی ہے ایک دو دنوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں میں یہ بتائیے کہ اتی کرمن جلی میں کہاں نہیں ہے ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم جس دکار میں کام کرتے ہیں ہم جہاں بھی رہتے ہیں ہر دکار آتی کرمن تو کیا کھالی کردوارے کو ہی نکھانا بنا جائے گا سوال سوال یہی ہے سوال دراصل یہی ہے پرمندر جی جب پتا تھا ساری چیزیں ہیں اکالی دل کی اگر گھٹ پندن بی جے پی کے ساتھ ہے تو اس مسئلے کو سجھا لیا جا سکتا تھا سنگت بھی اتنی پریشان نہ ہو جو اس دن صبح دس وجے سے لے کر کے صبح چین وجے سے لے کر شام تک وہاں پریشان رہی سنیے سنیے آپ پہلے جو مسئلہ ہے اسے سمجھ لیجئے پوری طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ شہجانہ بار ریڈیویلپمنٹ کورپریشن کا جو یہ اپنا پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے چاندی چوک کی کھایا کلپ کرنے کے لیے جو پروجیکٹ ہے دلی سرکار کا ہے پی ڈیویلپمنٹ باہتا ہے دلی سرکار کا دیوپڑا وہ ہونے کے کان پروجیکٹ وہ دلی کے مکھے بنتری اور دلی کے پی ڈیویلپمنٹ مینسٹر ستہ اندر جیان کے میچے آتا ہے چھیک ہے ہم سر سے بڑی بات یہ ہے یہ چھے تاریخوں جو گردوارے میں جو آکرمڑ ہوا جسے آپ سگیہ دے رہے کہ وہ اینسیڈی نے کیا اس کے لیے آپ جناب نے کچھوں کو بدل دیجئے کیونکہ پانچ پارک کو اس کے لیے بیٹک ہوتی ہے اس کی چیئر پرسن اس کی ڈیریکٹر جو اس پروجیکٹ کی ہے وہ ہلکہ لابا جو کی چادی چوک کی جنیل سنزی یہ بہت دنبیر یہ آپ کا آروپ لگ رہے ہیں یہ بات پرمین جی نے بھی کہی اور یہ بات پرمین جی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ڈیریکٹر ہے کوٹ کا آرڈر ہے ایک سیڈی نے اور دلی پولیس نے دلی پولیس نہیں جنرل سنگیہ ہنو نے فسر نیتیم پانی گریری کو ایمپلیمنٹ کرنا آپ**** ڈالی پولیس نیتیم پانی آرجو فاکتر نتین پانیگرہی کوٹ اپنٹیڈ نوڈل اوفیسر ہے یا نہیں ہے یہ بولو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں پنیگرہی اس کے نوڈل اوفیسر ایک منٹ میں نتین پانیگرہی سے بھی بات کر کے آیا انہوں نے کہا جی تیس طریقہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا دکھا رہا ہوں میں بھی نکھا دیتا ہوں نتن پانی گرہی نے جو چھتھی اس کو بلایا ہی نہیں گیا کیوں نے بلایا گیا نتن پانی گرہی نے جو چھتھی نگ سیڈی کمیشنر کو بھی لائیے اے آپ لائیے نا آپ یہ لائیے ہیں اپنے پانی گرہی کا لکھا میں ایک بات بہت کلیر کر دوں میں نہ یہاں پر کسی علکہ لامبہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھاؤں نہ میں کسی میں صحیح بات کہوں گا اور سچائی بات کہوں گا پہلی بات تیس طریق کو یہ فیصلہ ہوا میں نے دکھا دیا تیس طریق کو الکالامبہ کو نہیں بلایا گیا جب چھے طریق کو صبح صبح ان کو چار بجے کام کرنا تھا تو شام کو میٹنگ کر کے مت آیا گیا وہ ایگزگیوٹنگ ہی نہیں ہے وہ میٹنگ آپ کے دیپارٹمنٹ کی تھی نہیں بلکل آپ کے دیپارٹمنٹ کی شاہ جانباد شاہ جانباد میٹنگ کی میٹنگ تیس طریق کی بات مت کیجئے پانچ طریق کو شاہ جانباد میٹنگ مدو کی شور کی یہ ہے جو پی جے پی کے ساتھ لیے ہوئی ہے مدو کی شور کی پی آئی ایل پہ تیسلہ ہوتا آپ بیکار کی بات کر رہے ہیں آپ بیکار کی بات ہے آپ بیکار کی بات کر رہے ہیں آپ بیکار کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی امانداری اپنی امانداری پہ آئیے اپنا کاغس یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے چوبیس مائی دو ہزار پندرہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کیمرہ میں چوبیس مائی دو ہزار پندرہ دیگر دیکھیں انہیں چوبیس مائی دو ہزار پندرہ سے معلوم تھا کہ یہ ٹوٹے گا ایک چیز اور بتائی جس طریقے سے اس پورے معاملے پر سیاست ہو رہی ہے آج کورٹ آپ بھی گئے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے کہ پارٹی آم آدمی پارٹی یہاں سرکار پہلے نہیں تھی جیسا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ چونی سمجھیں کہ ایک پی آئیل کی جاتی ہے مانوشی سنگٹن نے کی ہے اس کے کورٹ کے کورٹس پر فیصلہ دیتا ہے جب سیچوشن کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار پارٹی ہے ایک ریویو پیٹیشن کو نہیں پائل کری سرکار نے آستر آج تک دلی سرکار نے شریرہ آپ کا جو بورڈ ہے ایک ریوی پیٹیشن کیوں نہیں ڈالی دونوں نے وہاں کہاں توڑ دو جیسے یہ ایم سیری تو تھی ایم سیری تو پارٹی تھی نا اس میں آئی کورٹ کے اندر کہ آپ نے تو یہ سبسیا کریٹ کی ہے آپ کو مول لے کا کوئی ادھکار ہی نہیں ہے یہ سبسیا چاننی چوک کو شیلہ دکشت اور پرلات سنگھ سانی گفت میں دیکھے گئے ہیں ان کی دیوئی دکھتے ہیں اگر آپ روکتے اس کو پرمین جی شمبو جی جنرل جی شمبو جی سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے پرابلم کسی کی بھی کریٹ کی ہوئی ہو ایسے دھارمک مسئلے کا حل چو نہیں ساری پارٹیاں بیٹ کر کرتے جنرل جی جب آج جب آج کورٹ میں گئے تو کورٹ سے کیا ٹپڑی کی اس پورے معاملے پر سیاست کو لے کرتے ہیں وہ بھی درشکوں کو بتائیے میں آج بھی یہ کہتا ہوں پہلے تو آپ اس معاملے پر آجاؤ بی جے پیوہ لے کہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں مان لیجے کانگرسوہ لے کہتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں ہم نے تو سرکار نے کورٹ میں جا کر دیا ہم اس کے خلاف ہیں ٹھیک ہے جی اب میں ایک بات کہتا ہوں سیچویشن وہاں پہ ایک لائنڈ آرڈر کی کھڑی ہوئی ہے ایک وہاں پہ دھارمک سینٹیمنٹس کی کھڑی ہوئی ہے پہلے اس پہ سٹے لیا جائے وہ سٹے کون لے گا ڈلی پولیس کو یہ کہنا پڑے گا کہ لائنڈ آرڈر کی سٹویشن کریٹ ہو گئی ہے اور تب تک ڈلی گورنمنٹ جو ہے اس ریڈیولپمنٹ پلان ہے اس کو چینج کرے گی اس کو ایمنٹ کرائے گی تب تک راجنات سنگی کیوں نہیں تو بی جے پی ان کے ساتھ ہے ڈلی پولیس ان کے ساتھ ہے سرکار میں حریت سمرت کور بادل بیٹھی ہیں آپ نے ان کو بتایا تک نہیں تو کہیں نہ کہیں ساجش ہے میں کسی پہ ایسے بلیم نہیں لگا رہا ساجش آپ کی ہے ساجش سب آپ کے پانی گرہی کی ہے آپ کا پانی گرہی اس کیس کو دبائے بیٹھا رہا ساجش کرتا سب سے بڑا پانی گرہی اور ہی کا نامہ ہے جنرلہ سکر ایک بات اور بتائیے اس دن جس دن یہ عادش تھا کہ اس پیاؤ کو توڑنا ہے ٹائمنگ کیا تھی اس کاروائی کی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ اس پر بھی لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں چاہے دلی پولیس ہو اور اس کے بعد یہ تھا کہ سرکار کو بھی اگر پتا تھا تو سرکار آپ کی کیوں نہیں پہنچے یہ نیچے انڈرلائن کیا ہوا ہے میرے میں سنید نیچے انڈرلائن کیا ہوا ہے تیس طریقہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں you are therefore requested to provide adequate police force along with outer force with lady police force on 6-4-2016 from 10 a.m. to 5 a.m. صبح 10 سے شام 5 بھئی اب یہ دلی پولیس کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی mcd کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی کہ صبح صبح آگے پانی گرہی کو جلدی ہوئی پانی گرہی کیوں یہ ہے آپ بتائیے میں آگر دو کے علاوہ آپ دو ہیں پانی گرہی نہیں چاہتا جو نوڈل آفیسر تھا پر بین جی جرنہ جی جواب مجھا سمیہ کی تھوڑی سی پابندی ہے ایک بریک کے لئے یہاں پر رکھوں گا بریک کے بعد جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب جنرل جی سے بھی لوں گا کہ جو نوڈل اذیکاری تھے وہ کیوں اتنی جلدی پہنچے اور اس کے علاوہ جو بات جنرل جی نے کہی کہ سارا کیا دھرا کانگریس پارٹی کا اس کا ریاکشن بھی شمبو جی سے لوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی تیری آدت ہے موسیقی 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 بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے اور اب چرچہ کو ایک بار پھر سے آگے بڑھاؤں گا لیکن سب ہی خاص مہمان جو لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سنگھ جی شمبو جی پروین شنکر جی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہماری طرف سے بھی اور دیش کی جنتہ کی بھی طرف سے کہ ایسے مسئلے پر سیاست نہ ہو یہ بتائیے کہ ایسے مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے چونکہ میں بھی ایک سکھو میری بھی بھاونہ جڑی ہوئی ہیں سب کی بھاونہ جڑی ہوئی ہیں ایک ریڑی والا جو چاندنی چوک میں جب پسینوں سے تربر ہو جاتا ہے وہ بھی وہاں پانی پیتا ہے کوئی آدمی شاپنگ کرنے وہاں جاتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے اگر آپ اس پہ آ جاؤ گے کہ چلیے جی شیلہ دشید کے وقت یہ بنی اس پہ فالٹ ہے اس فالٹ کو ہم دور کر رہے ہیں اگر دوسری بات میں آ جاؤ کہ اس کو ایکزیکیوٹ کیا بی جے پی کی ایم سی ڈی میں اس پہ نہیں جاؤں گا وہ بھی ہو گیا مان لو آپ کہو گے جی نتین پانی گرہی ہیں میں ساللوشن پہ آتا ہوں پہلی بات ایک سیچویشن نے کریٹ ہو گئی کہ بھئی اس میں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے اور دھارمک سینٹیمنٹس آ گئے پہلی بات تو اس پہ سٹے لیا جائے وہ یہ دلی پولیس کو جانا پڑے گا راجنات سنگھ جی کو کال لینی پڑے گی جو اپنا پولیس کمیشنر ہے وہ کہے آپ کی سرکار کیوں نہیں ان کو کہتی کہ لائنڈ آرڈر کی نمبر دو دوسری بات میری آج ہی ایرون کیجریوال جی سے بات دوئی تو اس میں انہوں نے آفیسرز کو بلایا نیتین پانیگری کو بلایا تو وہاں بھی بات یہ ہوئی کہ جب تیس فٹ کی روڈ ہے جو پیڈسٹین بن جائے گی جہاں پہ گاڑی چلے گی ہی نہیں تو اس میں اگر دو چار فٹ کا اگر یہ پانی کا پیاؤ ہے بھی جب لوگوں نے پیدل ہی چلنا ہے تو کوئی ہنڈرنس نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ جو پلان پہلے بنا تھا جو اس سمیہ کا شیلہ دشی کے اس کو امینمنٹ کر دیا جائے اور اس میں یہ پیاؤ ہٹنا ہی نہیں چاہیے دوسری بات جو چونک ہے وہ چونک کہیں ہنڈرنس نہیں ہے وہ اس پر اتحاسک ہے بھائی مطی داس کے سر پہ آرہ چلا خون کا فوارہ نکلا اور اس کر کے وہ جو ہے اس کو فوارہ چونک بھائی مطی داس بھائی دیالہ بھائی ستی داس ان لوگوں نے پیشیدی کی تو اس کو شہیدی چونک بنایا جائے اس کے اوپر ہم لوگوں نے میٹنگ کی اور ایک فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر بھائی مطی داس یا شہیدی سمارک بنا دو تینوں کی یاد میں اور ایک میموریل بنا دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ کوٹ کو بھی تھوڑا سا سنسٹیو ہونا پڑے گا کہ کوٹ کو بھی یہ نہیں کہ ایک دن ہوا لوگوں کی بھاونائیں تھی انہوں نے پھر بنا دیا کوٹ نے اگلے دن پھر کہہ دیا اس کو پھر توڑ دو نہیں صاحب جو راج ہے نا جو لوگوں کی بھاونائوں سے بھی چلتا ہے لوگوں کے سنٹیمنٹس کو بھی دھیان میں رکھو اگر آپ کو سرکار آکے دلی کی کہہ رہی ہے کس کو مت کرو وہ کہتا ہے نی نی میں تو کروں گا آپ تانہ شاہی مت کرو اگر آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں باقی پارٹی کے لوگ بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہونا چاہیے تو آپ ان سب کی بھاونائوں کو سمجھو تو میں پھر کہتا ہوں سب کو مل جل کے اس مددے کا حال ہے پہلے تو دلی پولیس کہے کہ بھائی لونڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو سٹے کر دو توڑیں گے نہیں دوسری بات وہ تیس فٹ کی روڈ ہے وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے اس پلان کے اندر امینڈمنٹ ہو جانا چاہیے یہ دونوں جگہ ہی نہیں اگر کہیں جین مندیر ہے یا کہیں پہ آپ کا جو کچا دلیا میں جو مندیر ہے اگر وہ بھی لوگوں کا ہریٹیج ہے اگر وہ بھی ہے تو اس کو بھی اگر میں کہتا ہوں مسجد بھی ہے تو مت توڑا جائے شمبو جی ایک حل نکال کے آگے جنرل جی سمی کی کمیش شمبو جی آپ کی پارٹی ساتھ دے گی اس پورے مسئلے پر چونکہ ابھی تک کوئی سٹینڈ آپ کی پارٹی کا نہیں دکھا ہے نہیں سٹینڈ کیوں نہیں دکھا پارٹی تو ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور یہ تو دھارمک ماملہ ہے لوگوں کی بھاونے جڑی ہوئی ہیں اور اس پر جیسے جنرل سنگ جی نے کہا کہ ہائی کورٹ میں جا کر کے جب تک سٹینڈ نہیں لیا جائے گا جب تک ہائی کورٹ میں جا کر کے ان کی طرف سے وکیل کھڑا ہو کر کے پہلوں کو نہیں رکھے گا جب تک کوئی سنوائی نہیں ہوگی آرڈر وہ تو افسروں کو تو جھار دیتے ہیں جب تک ڈلی سرکار کا بھی وکیل پیس ہو اور کندر سرکار کا بھی وکیل وہاں جا کر کے لوگوں کو سمجھائے وہاں جس صاحب کے سامنے پوری پلی رکھے تو اس پر سٹے ہو جائے گا ٹھیک ہے پروین شنگر جی آپ کو کیا لگتا ہے شمبو جی کو بھی آپ نے سن لیا جنرل سنگ جی کی بات بھی آپ نے سن لی کتنا اتفاق رکھتے ہیں آخری پرتکر ہے آپ کے اور وہ بھی سنشیپ میں دیکھیں میں چاہوں گا کہ جنرل سنگ جی اپنی سرکار سے کہیں کہ اس پورے پلان کو جس کو لوکل ریزیڈنٹس اور ٹریڈرز نے ہمیشہ جس کا ویروت کیا ہے اس کو شیلو کریں کوٹ کو یہ بتائیں کہ یہ پلان ٹھیک نہیں ہے ہم نیا پلان لائیں گے ہمیں سال بھر کا چھے مہینے کا ٹائم دیا جائے اور یہ جو نون پیڈیسٹریان بنانے کی بھی بات ہوتی ہے ہم اس کا بھی ویروت کرتے ہیں لوکل ریزیڈنٹس مگر اب پہلی ذمہواری سرکار کی ہے کہ وہ کوٹ جائے اور کوٹ کو یہ اپرائز کرے کہ لوکل معاملہ خراب ہے میں اسے کومنل ٹینشن کا معاملہ نہیں کہوں گا میں اسے سوشل ٹینشن کا کیونکہ میں ہندو ہوں مگر گردوارہ شیشکن صاحب میں اپنے لگ بھگ جب سے مجھے اپنا جیون یاد ہے تب سے جا رہا ہوں اور وہ جگہ مجھے ہمیشہ سے معلوم ہے کہ ہندو دھرم کی رکشہ کرنے والے گروہ تیک بہادر جی کی پرتیق سطح ہے اور وہ ہے ان کی میمری کی چھبیل ہے وہ چھبیل گروہ تیک بہادر جی کی جو ڈیمولیشن ہو رہی ہے یہ سندرے کرنکر کو لے کر کے نہیں ہو رہی اسی کا کار کرتی نہیں 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 یہ تیلائی راڈی آپ کی پارٹی کے چلے چیز ہیں سمجھے پھر 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 دیکھیں میں سالیوشن کی بات یہاں پر لے کر بیٹھا ہوں سالیوشن آخری پر دکھرے آپ کی میں ریکویسٹ کروں گا مانوشی سنگھٹن کی مدو کشوردی سے جو بی جے بی کے بہت کلوز ہے یہ آپ پی آئی ایل واپس لے لے تاکہ یہ اس کا راستہ بہت ہو سوال لگاتار ابھی بھی برقرار ہے چرچہ یہاں پر ہوئی چرچہ کے بعد بھی سوال یہی آیا کہ کون راجنیتک پارٹی ہے کیوں کیا گیا لیکن گزارش سب سے کہ اس مسئلے پر کم سے کم گم بھیرتا سے وچار کیا جائے اور سب ہی پارٹیاں ایک جو ٹھوکر کم سے کم ایسے مسئلے کا حل نکا سکے شکریہ سبی کا مرسا چرچہ میں جڑنے کے لئے شمبو جی جرنیل جی پربین جی آپ کا بھی شکریہ سوال لگاتار برقرار ہے کہ جو پیاؤ توڑی گئی تھی آپ کل اس پر جو بھی فیصلہ ہونا ہے فیصلہ علاقی کوٹ لے چکا ہے لیکن کس طرح کی پریستیتیاں وہاں پر رہتی ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری اور ساتھ ہی سیم برتنے کی اور ایک جو ٹرینی کے بیعا پر بہت ضرورت ہے